اور خوش قسمت دعا ہو آپ پر دل میں مولا علیہ السلام کی محبت ہے مولا حسن بادشاہ کے موشہ میرا مولا حسن علیہ السلام امام دخم تشریف کرمائے ایک فقیر حاضر ہوا چہرے پر گھڑی سر پر امامہ شیمان کا بڑا خوبصورت حاضر ہوا مولا کوئی بارہ دا میرے اس کی مولا میں غریب ہوں مولا مسکرات کے کوئی آپ کا اندازہ مبارد ہے ذرا تھوڑا ساتھ ہوا تھا محبت والا تھا عرز کی مولا میں غریب ہوں فرما ہے تو غریب نہیں ہے تو امیر ہے پھر عرز کی مولا میں بہت غریب ہوں فرما ہے تو غریب نہیں ہے تو بہت امیر ہے وہ عرز کرتا جا رہا ہے مولا مسکرات کے فرماتے جاتے ہیں تو امیر ہے تو امیر ہے تو امیر ہے عرز کی مولا میں بہت غریب ہوں حاضر ہوں کسی معاملے کے لئے فرمایا یہ بتانا تیرے دل میں میرے بابا علی کی محبت ہے تیرے دل میں میرے بابا علی کی محبت ہے اس نے کہا مولا الحمدللہ میں آپ کے بابا علی سے بہت چار کرنا ہوں فرمایا کیا یہ محبت تم مجھے ایک ہزار درم میں بیچ لے گا کسی کو دے لے گا فرمایا کہا یہ محبت کو پانچ ہزار درم میں بیچ سکتا ہے فرمایا کہا یہ جو علی کی محبت تیرے دل میں ہے ساری دنیا کی دولت تیرے قدموں میں رکھتی جائے تو بیچ دے گا فرمایا خدا پر تجھ سے بڑا امیتون ہوگا دیکھو میرے بچوں میرے بات سنو میرے بیٹوں میں عرص کرتا ہوں خدارہ عرص کرتا ہوں دیکھو میرے بچوں محمدی ہو رہے ہیں جس کا جسم جس کی صورت جس کی صیرت بتائی بھی محمد ہے میں وہ واقعہ ہر جگہ بیان جاتا ہوں اور یہ واقعہ آپ نے خدارہ سننا نہیں کیسے ہی گاتا ہوں اپنے وقت کے بہت بڑے محددس قدرے ہیں امام محمد رحمت بزار بہت بڑے محددس بہت بڑے محددس آپ رحمت اللہ علیہ وآلہ کی ذاتی تھی بزار سے گزر رہے تھے ایک عیسائی اس نے دیکھا بڑا متاثر رہا تھا امام محمد اسی بزار سے دوسرے دن پھر گزر رہے تھے اس نے پھر دیکھا بڑا متاثر رہا تھا امام محمد تیسری مرتبہ پھر اسی بزار سے گزر رہے تھے تیسرے دن جب گزرے نہ تھے کہ یہ آپ کی نظر ہے سپیشل آپ کے لئے باگیا تھا تیسرے دن گزرے وہ عیسائی آگے آگیا تھا ہاتھ بانتے کھڑا ہو گیا کہ اے عبداللہ اے اللہ کی بندے میں اسلام سے نظر کرنا چاہتا ہوں مجھے کلمہ پڑھا تھا آپ رحمت اللہ علیہ جب تھی کلمہ پڑھا تھا انہوں نے کلمہ پڑھ لیا نا جب اس نومسلنگ نے مسلمان ہو گیا وہ امام محمد رحمت اللہ نے ایک عرق سے فرمایا کہ میں تُسے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں فرمایا کریں آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاں میں نے تجھے دعوت نہیں کی اسلام میں مسلمان ہونے کے لئے پیغام نہیں ہو جا کوئی تجھے تبلیغ نہیں کی مسلمان ہو جانا تو تجھے کس چیز میں تنگ کیا کس چیز میں اس طرح مائل کیا تو اور اس طرح لگا کہ حضور مجھے تین دن ہو گئے ہیں میں آپ کو دیکھتا ہوں آپ یہاں سے گزر گئے ہیں آپ کا چہرہ نورانی آپ مسکراتے گزرتے ہیں آپ کے پاس فرما پورے لباس والی عورتیں گزرتے ہیں آپ نظر جھگا کے گزر رہے ہیں میں تین دن سے سوچ رہا ہوں جس امت کا چھوٹا محمد ایسا ہے اس امت کا بڑا محمد ایسا ہے جس امت کا چھوٹا محمد ایسا ہے جس امت کا امت ہی ایسا ہے اس امت کا پیغمبر کیسا ہے پھر میں یہ آخر پڑھا یہ دیکھیں میں بھی احمد اللہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں پڑھنے والے پڑھ کے چلے گئے ہیں پڑھنے والے 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 پڑھن